بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے جو وزائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وزیفہ کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وزیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی بہت خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وزیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا ہے یا ودودو ایک ایسا وزیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وزائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وزائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وزائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وزیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وزیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہمارے بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وزیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وزیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو دنیا بھی کوئی خواہش آپ ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ وزیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہو یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیس لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وزیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں وزیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسا وزیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وزیفہ آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا ٹھیک ہے اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا سا آپ پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وہ دو دو پڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس چانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس چانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے حسبر ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیچی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور انہوں نے آگے سے ڈیوویس کا داہر کر دیا کیونکہ ڈیوویس جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزی بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں پہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زہر کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موتبر ہیں آپ کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مارتے رہو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینے بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرح سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دوست ہے باپ میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ اس کی سرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ کے اوپر بھی پھیر کے اپنے بیشت ہاتھ بھی پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعہ رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھوت جمعہ رات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جو ان سے ہیں بہت موت بڑھ رہے ہیں میں نے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پرک کو سنبھا لیں بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پین کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں اپنے کپڑا لینے کئی بھائیوں کو جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ سگر آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے جو ہے کبوتر کپر تھوڑا سا بڑا ہو بلکل چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں پڑھائی کر کر کہ آپ نے رکھتے ہیں بڑھائی ایک ہی ٹائم کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور یوز کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھیں لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی کسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے آپ کا ٹوچ جائے گا یا آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی مطلب لا جوا پڑھائی چھوٹا سا لفظہ یہ پڑھ لیا کریں اب والاکھر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطلب ہو جائے گا یہ بہت لا جوا وظیفہ یہ آج کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں صدقے جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچر کی حصہ لیں ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لیے باہر کے لیے جادو کے لیے کسی بھی پرابلم کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کے چھائے پرائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کی جائے اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بجائے غلط طریقے غلط آمی لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمرٹس بوکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنی اسپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں بھی ضرورت ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ